بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہے یعنی نماز میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کیسے ہے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا مردوں کے لئے بھی بتاؤں گا عورتوں کے لئے بھی بتاؤں گا کیونکہ دونوں کا طریقہ زیادہ الگ الگ ہے انشاءاللہ دونوں کو ابھی بتاتے ہوئے آپ کو بتا دوں گا کون طریقہ عورت کے لئے کون سا طریقہ مرد کے لئے ہے سب سے پہلے نماز کی نیت کر لیں گے نماز کی نیت کرنے کے بعد نماز کی نیت کیا ہے نہیں ہے ایک الگ بات ہے یہاں بھی اس کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ ایک الگ موضوع ہے مستقل اب ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لاؤ تک مرد حضرات یہ کہتے ہیں کانوں کی لاؤ جہاں عورتیں بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں یہاں تک کانوں کی لاؤ تک جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے مرد حضرات اور عورتیں اٹھائیں گے کندھے تک زیادہ نہیں اٹھائیں گے کندھے کے برابر اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اور مرد جو ہے باندھیں گے ناف کے نیچے باندھیں گے عورتیں سینے پہ اپنے چھاتی پہ باندھیں گے یہ باندھنے کا طریقہ بھی ایک مستقل طریقہ ہے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے اٹھانے میں یہ غور کرنا ہے کہ یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے یہ جو ہتھلیاں ہوں گی یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے ہیں یہ ہتھلیاں دیکھا ہوا کچھ ایسے اٹھا لیتے ہیں ہتھلی قبلے کی طرف ہوئی نہیں ہوئی نماز تو ہو جائے گی اس طرح بھی لیکن خلاف سنت ہے سنت کے خلاف ہے اس لئے یہ ہتھلیاں قبلے کی طرف ہوں قبلہ قبلہ روخ ہونے چاہیے ایسے اٹھائیے اور انگلیاں آسمان کی طرف ہوں انگلیاں کو ٹیڑا میڑا مت رکھئے ٹیڑی کر کے ایسے رکھ رہے ہیں کوئی ایسے اٹھا رہا ہے یہ سب کیا ہے خلاف سنت ہے سنت یہ ہے کہ آسمان کی طرف انگلیاں ہوں اور اسی طرح ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ بالکل ملی ہوئی نہیں ہو اور بالکل کسادگی کے ساتھ نہیں ہو درمیان آم حالت میں انگلیاں جیسے رہتی ہیں وہ ایسے ہی رکھیں اور وہ یہاں تک اٹھائیں مرد زراد عورتیں یہاں تک اٹھائیں اور باندھ لیں اب جو اللہ اکبر کہنے کا ہے وہ کب کہیں گے یہ بھی بہت ضروری مسائل ہیں اس لئے میں بتا دیتا ہوں سب سے بہتر طریقہ اس میں کچھ اور بہت ساری طریقے ہیں جو ہاتھ اٹھانے میں اللہ اکبر کہنے کا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں لیکن ان میں سے سب سے جو بہتر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ آپ اولاد جائیں گے پھر کہیں گے ارے میں کس پہ عمل کروں گا پریشان ہو جائیں گے آپ اس لئے میں ابھی جو بتاؤں گا امدہ سب سے بہتر طریقہ علماء نے جسے پسند کیا ہے اکثر کتابوں میں یہ طریقہ ملتا ہے وہ ہی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیں گے ہاتھ پہلے اٹھائیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھیں گے اور عورتیں جو باندھیں گی وہ صرف بائیں ہاتھ کو رکھیں گی سینے پہ چھاتی پہ اور دائینہ ہاتھ کو اس کے اوپر لے کر رکھ دیں گی یہ طریقہ عورتوں کا صرف یہ طریقہ ہے ایسے ہی پکڑا پکڑا پکڑی نہیں ہے عورتوں کے لئے کہ ہاتھ جا کر پکڑیں ایسا نہیں ہے صرف یہ ہاتھ بائیں ہاتھ رکھیں گی اور دائینہ ہاتھ اس کے اوپر لے کر رکھ دیں گی یہ جو ہے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے ہاتھ رکھیں گے اپنے ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے رکھنے کے بعد اس کے ہتھیلی کا جو پشت ہے پیچھے والا حصہ اس ہتھیلی کے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے پیچھے والا جو حصہ ہے اس کے اوپر داہینے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو رکھیں گے ہتھیلی یاد رکھے گا کچھ درات یہاں پکڑتے ہیں لیکن یہ طریقہ خلاف سنت تو نہیں کہوں گا لیکن بہت اس میں گڑبڑ بھی ہے بتاؤں گے کبھی انشاءاللہ آپ کو اس لئے ہتھیلی رکھیں گے اس کے اوپر پھر اس کے بعد یہ جو دو انگلی ہے موٹی انگلی اور جو چھوٹی انگلی یعنی سب سے موٹی انگلی جو ہے جس کو ابحام کہتے ہیں اور اس کو خنسر کہتے ہیں ان دونوں انگلیوں سے چھوٹی انگلی سے اور موٹی انگلی سے اس کو پکڑیں گے ایسے پکڑیں گے جیسے پکڑا جاتا ہے دونوں انگلی سے پکڑیں گے اس طرح ہاتھ رکھ کے پکڑیں گے اور یہ جو تین انگلی ہے بیچ کی انگلی اور یہ جو شہادت کی انگلی اور بیچ کے انگلی والی سائیڈ والی انگلی جو ہے یہ جو تین انگلیاں ہیں ان تین انگلیاں کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اب یہ ہو گیا دیکھیں ایسے اب یہ ہو گیا تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ دے دی ہیں آپ ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں